اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اور جو عقیدت آپ کے دلوں میں ہے یہ اس بات کی نشاندہی رکھتی ہے کہ اس سخصیت کے نام پر ہم یہاں اس وقت بیٹھیں اس کا کتنا خورد ہے میں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ ہو رہا ہے ان کی وفاق کے بعد سے یہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں یہ ان کی معنویت ہے جہاں ہم سے کروا رہے ہیں میں احساس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے بندے کی جو عبودیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے جو لان شک و شبہ جو مقام اور جس مرحلے پر وہ فائز تھے اس کے بعد میں ہم اور آپ کو یہ اگراب بھی حاصل نہیں کرتا ہیں گے اور شاید ہم لوگ سوائے چند الفاظ کے حاصلہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے لیکن نشانیاں نظر آ رہیں کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک ذکر جائن ساری ہوا ہے ان کا اس طرح سے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں نہیں معلوم گزشتہ کئی دس سال کے اندر کسی کے لئے اتنی نماز وحشت پڑھی گئی ہوں گی جتنی ان کے لئے پڑھی گئی ہیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے احساس ہو رہا ہے کہ خدا نمطان ان کی بندگی کو لوگوں کے سامنے بحضے کرنا چاہتا ہے اور جتنا ہم نے آپ کو چھپایا اپنی زندگی کے اندر خدا نے زندگی کے آخری نمحات میں اتنا ہی ان کو ظاہر کر دیا انہوں نے بہت چھپایا اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں کہ انہیں چھوٹی چیسی چھاسی تک بہت کم لوگ ان کو جانتے تھے اس وقت بھی ان کا سن مبارک ستر سال کی پرید تھا مانویات میں پڑھا نہیں کس مقام پر فائز تھے انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو چھپایا یہاں تک کہ گویا آخر آخر میں تو آخر نہیں ہوا جیسے اب کوئی لیمٹ نہیں رہی تھی کوئی حد نہیں رہی تھی جس طرح سے ان طرح سے کہ لوگوں کی زمان پر آ گیا پھر بھی خدا منطال کا شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے جو ان کے ماننے والے بن گئے جو ان کے چاہنے والے بن گئے ہم میں سے بہت سائے لوگوں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں کی اندر آ رہی ہے اور ان کے جانے سے ہم احساس کر رہے ہیں کہ کچھ کمی حاصل ہوئی ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو شرف ملا ہوگا کہ ان سے کلام کریں بہت کم لوگوں کو پھر کمی کیوں احساس کر رہے ہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی بہت کم لوگوں نے کتنے لوگوں نے کے مخلد ہوں گے انتہائی کم لوگوں گے اس کے باوجود کمی احساس کر رہے ہیں اب کمی کس بار کی نہ ہم ان کے عزیز ہیں نہ ہم ان کے نزدیک تھے نہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں نہ ان کی تقریریں سننے میں اس کے باوجود دل میں کچھ احساس کر رہے ہیں یہ الہی مقام ہے یہ ان کا ماندی مقام ہے جو کچھ نہ کچھ ظاہر کر رہا ہے ان کی روح کی بلندی کے لیے اور زیسے کہ ہم لوگ دستور ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے بزرگوں کی پسیت عرض کرتے ہیں ہماری بزرگ ہماری سرپرست ہماری سرپرست ہمارے امام کی ذات ہے اپنے امام کے حضور ان کی افعاد پر پسیت پیش کرنے کے لیے اور اکلالہ وزمہ محمد تقید حضورت ان کی روح کی بلندی کے لیے تین دفعہ باوجود بلندی دے محمد وعالی محمد اللہم صلی على محمد آلی محمد اللہم صلی على محمد آلی محمد اللہم صلی على محمد آلی محمد ان کی پربرکت زندگی بہت سارے لوگوں کے نزدیک مخفی ہے بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں جو ہم ان کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے بہت کم تفصیلات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی ہیں کیونکہ واقعا مخفی رکھنے میں ان کو اپنا کمال تھا انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو مخفی رکھا ہے وہ بہت عجیب تھا بہت کم لوگوں کے اندر یہ محارت اس حد تک حاصل ہوئی ہوگی جہاں تک ہمارے ذہن کام کرتا ہے کہ جتنا آئیت اللہ الرحمنہ تقیب حجت کے اندر تھی اب حجت کی سنی مبارک جیسا کہ آپ نے دیکھا چھاندرے سال تھی جب ان کی رہلت ہوئی تیرہ سو چونتیس بجرہ میں ایران کا ایک شہد اومن نام کر کے وہاں پر ولادت ہوئی والد آلین تھے اور جب ان کے والد اپنی جوانی میں تھے شادی سے پہلے سترہ سال کی عمر میں جب ان کے والد کی عمر سترہ سال کی تو ایک موقع بریض ہو جاتے سخت مریض ہوتے ہیں اور ان لوگ احساس کرتے ہیں ان کے والدیں احساس کرتے ہیں کہ یہ فوت ہو چکے آگا بحجت کے والد سترہ سال کے عمر میں ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اپنے آپ کو احساس کرتے ہیں جیسے میں مر گیا ہوں اور میرے روح پرواز کرنے لگی ہے کہ اچانک کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو واپس پھلتا دو اس کو تقی بحجت کا باب بننا ہے اس کو واپس پھلتا ہے آگا بحجت کے والد گھول جاتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آئے ہیں کیونکہ ذہن میں رہ جاتا نہیں رہتا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں تقی بحجت کا باب ہوں ایک شادی کرتے ہیں شادی کے بعد بچے کی ability kissed ہوتی ہے بچے کا کچھ نام رکھتے ہیں نام رکھتے ہیں ذہن میں نہیں ہوتا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں تقی بحجت کا باب ہوں پھر ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے پھر بچے کی ولادت یہاں تک کہ چوتھے بچے کی ولادت سے پہلے یاد آجاتا ہے تو مجھے خواب میں تقی بہجت کا باپ کہا گیا تھا درود بھی جانا اللہ محمد و آل محمد چوتھے بچے کی ولادت سے پہلے یاد آجاتا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں تقی بہجت کا والد بچے کا نام تقی بہجت رکھتے ہیں محمد تقی بچہ انتہائی کم سنی میں ایک ہوس میں گر کر فوت ہو جاتا ہے پھر دوبارہ بچے کی ولادت نزدیک آتی ہے پھر عزم کرتے ہیں کہ اب اس بچے کا نام پھر دوبارہ تقی بہجت محمد تقی رکھوں گا یہاں بکھ کے آغا تقی بہجت پیدا ہوتے ہیں اور ان پناہ محمد تقی رکھا جاتا ہے پانچ میں فرزن تھے پانچ میں اولاد تھی اپنے والد تھے آغا بہجت چودہ سال کی عمر میں سفر کرتے ہیں اور نجو پیشت جانے کا ارادہ کرتے ہیں کچھ مشکل پیش آتی ہے کم تشریف لے آتا ہے کربلا جانے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے والد سے بہت مشکل سے اجازت دیتے ہیں کم تشریف لے آتے ہیں کسی مشکل کی وجہ سے برڈر پروپ روس نہیں کر پاتے کم تشریف لے آتے ہیں کچھ عرصے تک کم کے اندر مقیم لیتے ہیں اس وقت تک کم کے اندر وہ حیثیت نہیں بنی تھی دوست مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ وہیں جائیے جہاں جانے کا ارادہ کر رہے تھے اپنے والد سے اجازت دیتے ہیں یہاں تک کہ کربلا روانہ ہو لیتے ہیں کچھ عرصے کربلا کے اندر تشریف فرما رہتے ہیں بزرگان سے استفادہ کرتے ہیں اور یہی پر ارز کرتا چلوں کہ ہم نے آگا بہجت کی صرف ایک شخصیت کو پہچانا ہے ان کا تقویہ ان کی برہزگاری ان کا عرفان علم میں بھی ان کا مقام ایک عجیب مقام تھا گہرائی میں فلسفیانہ گہرائی کے اندر خاص حیثیت رکھتے تھے آیت اللہ مزبہ عزدی جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں فرماتے تھے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آگا بہجت کی فقہی گہرائی بہت کم فقہہ کے اندر موجود تھی آیت اللہ مزبہ عزدی نے کہا خود آیت اللہ مزبہ عزدی مشہور معروف فلسفر ہیں فلسفی ہیں ایک فلسفی جب یہ بات کہتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں کیا کہنا چاہتا ہے آگا بہجت کربلا متشریفہ میں رہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کربلا سے نکل کر نجف احشف تشریف لاتے ہیں نجف احشف پہ ان کی ملاقات آگا محمد حسین طبع طبعی کے بھائی محمد حسن طبع طبعی سے ہوتی ہے یہ دونوں بھائی صاحب تفسیر المیزان کی مصنف محمد حسین طبع طبعی اور ان کے بھائی محمد حسن طبع طبعی یہ دونوں علم و معارفت کے اندر نہیں معلوم کس مقام پر فائز تھے ہم اور آپ میزان کی وجہ سے آگا محمد حسین طبع طبعی کو کچھ جانتے ہیں لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بھائی محمد حسن طبع طبعی اس معاملے میں ان سے آگے تھے اس معاملے میں ان سے آگے تھے یعنی دو باتیں اپنی خدمت میں اجی برس کروں گا ایک تو یہ کہ وقت کے امام کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطے میں تھے کوئی صورت تھی رابطے میں تھے آگا حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے محمد حسن طبع طبعی وہ خط لکھ کے بھیجا کہ کیا ممکن ہے کہ میں بھی امام سے ملاقات کر سکتا اس حد تک رابطے میں تھے اس کے علاوہ گزرشتگان کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے مرمومین کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے یہاں تک کہ ایک موقع پر اپنے بھائی محمد حسن طبع طبعی کو لکھ کے بھیجتے ہیں کہ والد تم سے خوش نہیں ہے تم نے سواب پہنچانے میں کمی کیے محمد حسن طبع طبعی کہتے ہیں کہ میں جو اپنے والد کے لیے کر سکتا تھا وہ میں کرتا تھا اور اس کے بعد میں سمجھ میں نہیں آئے کہ میں نے کیا فرمی کی یہاں تک کہ پھر انہوں نے گویا کہلوا کے بھیجا اسرار کیا کہ والد کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں شریک نہیں کرتا اس کے بعد ان کے سمجھ میں آئے کہ جب وہ تفسیر علمیزان کا سواب بھیجنے لگے تھے تو ان کے ذہن میں آئے تھا کہ اپنے والد کے نام بھیجیں پھر انہوں نے کہا یہ میری حقیر سی کوشش ہے میں کیا اس کا سواب اپنے باپ کو دوں تو یہ سوچ کر کہ کوشش حقیر ہے اور باپ کے حضور کیا پیش کرو اس کے سواب میں شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی اس کے بعد سواب نے اپنے والد گرامی کو شریک کیا اس کے بعد پھر ان کے بھائی نے کہا کر بھیجا کہ اب والد بہت خوش ہوں ان کے بھائی بہت عجیب مارکہ روزگار تھے وہ اگر محمد تقی بہجت کی ان کے بھائی سے ملقات ہوئی محمد حسن طبطبائی سے محمد حسن طبطبائی ان کو اپنے علم عرفان کے استاد کے پاس لکھے گئے جو سید علی قاضی طبطبائی تھے اور سید علی قاضی طبطبائی وہ جگہ ہے جس کو اس نسل کی تمام عرفان کی بنیاد کہہ سکتے ہیں سید علی قاضی طبطبائی حتی امام خمینی سید علی قاضی طبطبائی کی پاس تشریف فرما ہوا کرتے تھے یعنی اس عنوان سے کہ دونوں کی استاد مشترکہ استاد تھے اور اس کے بعد خود علی قاضی طبطبائی ہی تدریس کرنایا کرتے تھے آگا تقیل حجت نے سید علی قاضی طبطبائی سے حصل کیا سید علی قاضی طبطبائی خود اس سلسلے کے اندر ملہ محمد حسن قلی حمدانی سے حاصل کر رہے تھے آگا محمد تقیل حجت کے کلاس فیلوز میں سے محمد حسن طبطبائی تھے صاحب تفسیر المیزان محمد حسن طبطبائی ان کے بھائی تھے اور دوسرے علماء اور عرفہ تھے جن میں کی آخری کڑی خود بحمدتہ کی بہجت تھے یہ آخری تھے یہ اپنی کلاس کے جوان تنین شاگر تھے جس طرح سے اب تک سمجھ میں آتا ہے چونکہ جتنے باقی کلاس پہلے ہوتے تھے جو بڑے بڑے عرفہ تھے وہ سب بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں مثلا خود محمد حسن طبطبائی فوت ہوئے بھی تیسا کی خریب ہو رہا ہے اور آگا بہجت اب فوت ہوئے اور ان کا سنہ مبارک بھی کم نہیں تھا ان کا سنہ مبارک بھی زیادہ تھا اس اعتبار سے آگا بہجت اپنی صلاحیتوں کے اندر اپنی نظام کے اندر غیر معمولی ایسی اترکتے تھے ایک واقعہ سب آپ کی خدمت پر ارس کرتا چلوں کہ آگا بہجت کے حوالے سے مشہور تھا کہ اپنی کلاس کے اندر استعداد کے اعتبار سے صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت آلہ مقام پر تھے تو کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال کے عمر میں کم از کم یہ ہے کہ بیس سال سے پہلے ان کے کسی دوست نے بیان کیا کہ بیس سال سے کی عمر جب تھی اس سے پہلے میں نے ان سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں اور میں سمجھ جائے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کا کہ میں نے اسرار کیا ان سے میں نے آپ کے اندر کچھ چیزیں دیکھی ہیں کیا کیا ہے آپ کے پاس تو انہوں نے انکار کیا بتانے سے گریج کیا بہت خاموش طبیعت کے تھے ان کی خاموشی میں بھی ایک عجیب راز ہے ایک موقع پر تقریباً تین سال تک ایک کلمہ بھی گفتگو نہیں کی میں نے کہہ رہے کہ ایک کام سب کے کرنے کا ہے کچھ عرفہ کسی جگہ پہ پہنچ کر کوئی کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے بھی وہی کرنا ہوتا ہے تین سے پانچ سال تک ایک دور آئے تھا جب کسی کے ساتھ ایک کلمہ بھی گفتگو نہیں کی یعنی اس کے بارے میں یہ موجود ہے اس دور کے بارے میں کہ اگر سبزی لینے بھی جاتے تھے تو یہ قاغذ پر لکھ کر لے جایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ چاہیے مطلباً گفتگو نہیں کرتے تھے اور خود فرماتے ہیں کہ اس سکوت میں میں نے بہت کچھ سیکھا اس خاموشی میں بہت کچھ سیکھا یہ بھی ارسکتا چلوں بہرہ بیس سال کے عمر سے پہلے جب اس دوست میں اسرار کیا کہ بتائیے آپ کی پاس کیا ہے تو اس موقع پر ان کے سامنے یہ بیان کیا کہ مجھے سید و شہدہ نے اکیس تحفے دیئے ہیں ابھی سن بیس سال نہیں ہیں بیس سال سے کم عمر میں فرمائے ہیں مجھے سید و شہدہ نے اکیس تحفے دیئے ہیں اور ایک اور جگہ میں نے زیادہ تعداد بھی پڑی تھی لیکن جو مستنت زیادہ مجھے لگتا ہے وہ اکیس کا لفظ زیادہ مستنت لگتا ہے تو وہ دوست اسرار کرتے ہیں کہ وہ تحفے کیا تھے فرمائے ہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا مزید اسرار ہوتا ہے بیتہاشہ اسرار ہوتا ہے فرمائے ہیں صرف ایک بتاؤں گا اور وہ ایک تحفہ یہ ہے کہ مجھے پیچھے دیکھنے کے لیے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی دیکھ سکتا گمان یہ تھا گمان یہ تھا کہ باقی ایک قسم سے ایک اور یہ ہے کہ ان سے رابطہ کرنے کے لیے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں تھی گمان یہ ہے کہ باقی قسم سے ایک اور یہ تھا کہ اگر کوئی ان سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کو ان کے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں تھی کہیں سے بھی ان سے رابطہ کرنا ممکن تھا اگر وہ چاہتے تھے بہتر یہ ان کی معنی بھی شخصیت تھی درود بے جگہ محمد و عالی بحمد بڑھ دیگہ درود بے جگہ محمد و عالی بحمد صلی اللہ علی بحمد بڑھ دیگہ درود بے جگہ محمد و عالی بحمد صلی اللہ علی بحمد محمد و عالی بحمد یہ محمد اگر محمد تکی بحجت کا آغاز تھا کہ وہ خاموشی سے آغاز کرتے ہیں اس خاموشی کے اندر بھی اسرار تھے اسرار تھے اور اس خاموشی میں ایک راز یہ تھا کہ کسی مشکل کی وجہ سے اپنے استاد سے قصب فیض کرنے کی اجازت سے محروم ہو گئے تھے کسی بھی مشکل کی وجہ سے اپنے استاد سے قصب فیض نہیں کر با رہے تھے ان کی کلاس میں نہیں پہنچ پا رہے تھے ان کو منع کیا گیا تھا مجبور تھے کہ اس بات کو سنیں شرعی اعتبار سے اور جانا بھی چاہتے تھے تو اپنے استاد سے پوچھا کہ اب جب کہ میں آپ کی حملشینی سے محروم رہ جاؤں گا میں کیا کروں تو استاد نے کہتا خاموشی اختیار کرو تو تم ہماری شاگردی میں رہو گئے تب خاموشی اختیار دی ارسلتا تھا کہ میں سید علی قاضی طبعہ بھائی بہت پر اسرار شخصیت ہے انتہائی پر اسرار شخصیت ہے سید علی قاضی طبعہ بھائی خود اپنے زمانے میں انتہائی مجبور تھے لوگ ان کے بارے میں عجیب و غریب چیزیں سنتے تھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں منکر تھے لوگ سید علی قاضی طبعہ بھائی کے اندر سید علی قاضی طبعہ بھائی کو ایک موقع پر امام خمینی نے توحید کا پہاڑ لکھا ہے کوہ توحید کہیں پر لکھا ہے بہر خروشان یعنی تھاٹھیں مارتا سمندر توحید کیلئے سید علی قاضی طبعہ بھائی انتہائی مجبور شخصیت ہے سید علی قاضی طبعہ بھائی کا تربیت کا انداز بھی بہت عجیب تھا بہت عجیب طریقہ سے تربیت کرتے تھے خود اپنے لیے شجول عجیب تھا بعض وقت نجف اشرف میں قبلستان پر تشریب لے جائے کرتے تھے اور وہاں پر تین تین گھنٹے بیٹھے رہا کرتے تھے اور اس پر لوگ بہت مہترش تھے کہ ایک عالم دین ایک فقیح اتنے شاگرد ہوتے ہوئے تین تین گھنٹے قبلستان میں کیوں بیٹھتا ہے خود ان کے شاگرد باز لکھتے ہیں کہ جب وہ حملے کر جاتے تھے قبلستان میں تو ہم لوگ تھک جاتے تھے اور وہ کھڑے رہتے تھے کھڑے رہتے تھے اور نہیں معلوم کیا سوچتے رہتے تھے اور جب بعض وقت ان سے اسرار کیا گیا کہ آپ کی قبلستان کے اندر کیا کرتے رہتے ہیں تو فرمائیں کہ یہاں پر مومنین کی عربہ سے رابطہ کرنا ممکن ہے سب یہی پر موجود ہیں بعض وقت کہتے تھے کہ یہاں پر یاقوت اور دوسرے جواہر کے نام لیتے تھے کہ یاقوت کے محل بنے ہوئے ہیں کبھی کہتے تھے اس چیز کے محل موجود ہیں یا مومنین موجود ہیں اس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے عجیب شخصیت تھی اس اعتبار سے لوگ ان کو بہت پر اصلاح سمجھتے تھے البتہ ان کے شاگر ان کے ساتھ بہت مشغول تھے تربیت ان کی بہت عجیب تھی اس کے بعد آگا تقیب حجت نے انہی کمالات کو مزید حاصل کیا اور انہی کمالات کو حاصل کرتے ہوئے مختلف مدارج کو طے کرتے ہوئے خود انہوں نے شاگر تربیت کرنا شروع کیے چند منٹس آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہوں گا ان کی تربیت کا انداز کیا تھا وہ کس طریقے سے کام کر رہے تھے ایک طریقے انتہائی خاموش طبیعت انسان تھے یہ تو ایک دور وہ تھا جب ان کی شاگردی کا دور تھا جب خاموشی اختیار کی بزرگ ہونے کے بعد بھی یعنی کم از کم جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 1984 سے 1985 میں بھی ایک خاموشی کا دور اختیار کیا تھا البتہ اس خاموشی کے پیشے نہیں معلوم کیا راز تھا بہرہب وہ فرماتے یہ تھے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اب ڈاکٹر سے مرات مجھے فیزیکل ڈاکٹر تھا یا کوئی سپیشل ڈاکٹر تھا یہ منہ نہیں معلوم لیکن سراحت سے میں نے ان کی زبان سے سنائے کہ فرماتے تھے مجھے ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا ہے بہت کم کلام کرتے تھے استخارے کے جب آپ میں بھی ہاں نہیں بھی نہیں کہتے تھے ہاں اور نہیں بھی نہیں کہتے تھے اور ایک معمولاً ہاتھ کا اشارہ کیا کرتے تھے جس سے سمجھنا ہوتا تھا کہ اس استخدار کا مطلب کیا ہے مجہور آدمی تھے خود بھی اپنے استاد کی طرح جس طرح ہم کہ استاد خامشی زندگی گزارتے تھے یہ بھی خامشی زندگی گزارتے تھے کچھ میعارات کے قائل تھے ان میعارات میں سے ایک میعار یہ تھا کہ زندگی کو سادہ ترین لیول پر لاکر رکھا ہوا تھا کبھی محافظ نہیں لیا کبھی محافظ نہیں لیا یعنی جب ان سے اسرار ہوا میں نہیں کہہ رہا یہ جو محافظ لے رہا ہے وہ غلط لے رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا کرتے تھے محافظ نہیں لیتے تھے ایک موقع پر ان سے اسرار کیا گیا کہ آگا محافظ لینا بہت ضروری آپ کے لئے آپ اپنے لئے ایک محافظ رکھیں اچھا محافظ کیوں رکھوں درود بھی جگہا محمد والے محمد پر محافظ کیوں رکھوں کہا گیا کہ اگر آپ کے اوپر حملہ ہوگا تو یہ محافظ حفاظت کرے گا فرما لگے جب حملہ ہوگا اور یہ محافظ میری حفاظت میں جان خطرے میں ڈالے گا اس محافظ کی حفاظت کون کرے گا اس کے لئے کون اپنی جان خطرے میں ڈالے گا قبول نہیں کرتے تھے کہ کوئی میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے لہذا محافظ کے بغیر چلا کرتے تھے اور یہ جو میں اور آپ دیکھتے تھے کہ وہ فجر کی نماز میں بہت تاخیر سے آتے تھے اس کا سبب بھی اسرار تھا حکومتی حلقوں نے ان کے اوپر بہت اسرار کیا تھا کہ آپ رات کے اندھیرے میں گھر سے نہ نکلا کریں اور اگر آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو محافظ کے ساتھ نکلا کریں فرمایا میں محافظ نہیں لوں گا پھر اسرار کیا گیا ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ روشنی ہو چکی ہو تاکہ اگر ہم محافظ دور بٹھائیں تو وہ آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور حفاظت کا کام بہرحال کسی اور طریقے سے اجزام پاسکیں اس درخواست کو انہوں نے قبول کیا تھا تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ پہلے اس درخواست کو قبول کرنے کے بعد خود گھر کے اندر ایک نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد مسجد میں پڑھانے کے لیے پڑھانے کے لیے پھر دوبارہ آ کر وہ جو ہم اور آپ دیکھتے تھے کہ وہ صورت نکلنے سے چند منٹس پہلے تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے یہ ان کا زندگی کا ایک اصول تھا چھوٹے چھوٹے مستحبات کے معتقد تھے چھوٹے چھوٹے مستحبات پر مقید تھے یعنی تصور فرمائیے کہ اگر کوئی چھوٹا سانی مستحب ان کی خدمت میں تھا ان کی ذہن میں تھا تو اس پر عمل فرماتے تھے دروت بھی جگا محمد والے محمد آیت اللہ مصباح ازدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بادشاہ کے ساتھ مقابلے کے دوران اس زمانے میں جب مبارزہ جاری تھا ان کو جلاوطن کر دیا گیا جلاوطن ہو گئے چونکہ آیت اللہ مصباح ازدی ان کے شاگردوں میں سے تھے روزانہ ان سے ملا کرتے تھے اور یہ شاگردی بھی بہت عجیب شاگردی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ شام کے وقت میں چہل خبنی کے لیے جایا کرتے تھے جو لوگ خم کی نقشے سے جانتے ہیں وہ مثلا صفائیہ سے نکل کر اگر آگے جانا شروع کریں تو دور شاہل کی طرف میرے خب میں تو اس طرف آگے جاتے تھے اور وہاں پر ایک پٹری آتی ہے بیچ کی ریل کا ٹریک آتا ہے اس ریل کے ٹریک کے ساتھ وہیں رک جایا کرتے تھے اور مغرب سے کچھ پہلے وہاں پر انہی شاگردوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے وہاں تک آتے تھے ان سے کچھ کلام کیا کرتے تھے ان سے کچھ باتنگ کیا کرتے تھے ان کو درس دیتے تھے ایسی اللہ مزباہ حزدی اس درس کے اندر شرکت کرتے تھے اس کے بعد مہیں پر وہ مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے ایک زمانے میں بہت پرانے زمانے میں ان کا دستور یہ تھا گویا شاہ کی زمانے میں دستور یہ تھا تو فرماتے ہیں کہ جب مبارضہ ہوا اور ہمیں جلاوطن کر دیا گیا تو ان کو خبر ملی کہ مزباہ حزدی کو جلاوطن کر دیا گیا کہنے کے کہ ایک موقع پر گھر والوں نے بتایا کہ زوجہ آواتقی بہجت کی زوجہ تشریف لائن تھی اور مجھے یاد نہیں آرہا گندم یا چاول کی چند بوریاں دے کر گئیں توفے کے اندر جو قیمت کے اعتبار سے ناچیز تھی اتنی زیادہ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں تھی تو فرماتے ہیں کہ مجھے میری زوجہ نے بتایا مزباہ حزدی کہتے ہیں اور ان کے فرزن ساتھ تھے اور انہوں نے یہ بوریاں دین تھی تو کہنا کہ مجھے تعجب ہوا کہ وہ خود آئے تھے تو پھر زوجہ کو کیوں لائے اور اگر زوجہ کوئی بھیجنا تھا تو پھر خود کیوں تشریف لائے اور کیوں گلی تک آئے بعد میں دیکھا آغام اس بیسدی نے کہا ہے کہ میں نے کسی روایت کے اندر مستحب پڑا تو بالکل اسی شکل پہ تھا مستحب تھا کہ یہ کام اس طرح سے انجام پائے اتحب تک اسرار کرتے تھے کہ اگر کوئی مستحب ہے اس کے اوپر بالکل اسی صورت میں عمل ہونا چاہیے سادگی کا یہ عالم تھا آخری آخری زمانے میں ظاہرہ 96 کی بات سے میں خود یہاں پر تھا میرا کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس سے پہلے کا تجربہ میں قطعا جانتا ہوں کہ جتنی دفعہ میں جو چار دفعہ ان کے دروازے پر گیا خود دروازہ کھولتے تھے قطعا دستور یہ تھا خود دروازہ کھولتے تھے سخت گرمی میں بھی دوپہ کے وقت نگر کبھی گئے تھے تو انہوں نے خود دروازہ کھولا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں کو قبول کر لیا کرتے تھے درخواست قبول کر لیا کرتے تھے اور اس درخواست کو قبول کرنے کے بعد اپنا وقت بھی اس کے اوپر دیتے تھے تربیت کا انداز میں ارز کر رہا تھا آپ کی خدمت میں تربیت کے انداز میں ان کے چند لیٹرز ہیں کہ جو باقی رہ گئے ہیں کچھ سوال کے جوابات ہیں وہ باقی ہیں جو ان کے آفس کی طرف سے ان کے دفتر کی طرف سے گئے ہیں جب بھی ان سے کسی نے نصیحت کے لیے کہا چند باتوں پر اسرار کرتے تھے ایک تو طریقہ کار یہ تھا کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو کبھی نہیں کہتے تھے جتنے لیٹرز میں نے آج تک پڑھے ان سے آج تک کسی لیٹر کے اندر یہ نہیں لکھا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ کریں گویا یہ ان کی لغت میں ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کسی کو نصیحت کرنی ہے یا حکم دینا ہے حکم تو خیر بہت دور کی بات ہو گئی کبھی یہ بھی نہیں کہتے تھے میں نصیحت کر رہا ہوں نہیں کہتے تھے ہمیشہ ان کا نصیحت کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ یوں لکھتے تھے یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ کرنا اچھا ہے بس اس سے زیادہ حکم اور نصیحت کے مقام میں نہیں آتے تھے اگر ان کو کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تو سب جانتے ہیں کس کو نہیں معلوم سب کے نزدیک واضح ہے اس طرح کر کے اپنی بات کو بیان کیا کرتے تھے پس ایک تو ان کا انداز یہ تھا کہ نصیحت یا حکم کے معاملے سے بہت دور تھے دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ہمیشہ اسرار چند باتوں کے اوپر تھا اگر آپ ان کے سارے خطوط کو جمع کریں یا چند کو جمع کریں اور اس کے اندر ڈھوننے کی کوشش کریں تو چند چیزیں آپ بہت مشترک پائیں گے مشترکات میں سے ایک یہ روایت تھی جو مختلف مضامین کے ساتھ بیان ہوئی ہے درود میں جگہا محمد وعالی محمد مختلف مضامین کے ساتھ ایک روایت بیان ہوئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اسرار کیا کرتے تھے مثلا روایت میں تھا کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا اس کے اوپر بہت اسرار تھا کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا یا اسی روایت کو ایک اور لہجے میں بیان فرماتے تھے جو جانتے ہو اس پر عمل کرو جو نہیں جانتے اسے خدا سنبھال لے گا تو ان کا جو سب سے زیادہ اسرار تھا وہ اس نقطے کے اوپر تھا کہ آپ جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں مثلا اگر کسی نے کہا کہ آبا ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے تو وہ کہتے تھے اس کا صرف ایک سبب ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے وہ یہاں بہت دینی تشریف لائیں درود بھیجے گا محمد و عالم احمد تشریف کے درود بھیجے گا اللہ صلی اللہ علیہ و عالم احمد اللہ علیہ و عالم احمد اللہ علیہ و عالم احمد اعطل اور اعطل بہہودینی تشریف لائیں اور ہم ان کے وجود کو اردو میں بھی سمجھتے ہیں میں مجھول ہوں ظاہر ہے جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے آپ بہجت کے وجود کو دیکھا پوری دنیا کی سطح پر ہم ان کو اپنے لئے خدا نمطع کی نعمت سمجھتے ہیں کہ پر عالم احمد نے لطف و کرم کیا ان کی جیسی شخصیت کو ہمارے لئے بھیج دیا اور رہبر معظم کے تہہ دل سے شکر بزار کہ انہوں نے جب اپنا نمائندہ بنانا چاہاں تو ان کی جیسی شخصیت کو انتخاب فرمایا پاکستان کے لئے پاکستان گشیوں کے لئے اور اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لئے کہ خدا یا اس نعمت کو ہمارے سروں کے اوپر جاری و ساری رکھ اور ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی استفادہ کرنے کی توفیق نائیت فرمایا پس اسرار کرتے تھے کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کرو جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا اگر کوئی کہتے تھا ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا ہے تو فوراں نکھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوا ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا مجھے کیا کرنا ہے اور یہ بہت پریکٹیکل جملہ ہے اس پر بہت اسرار کرتے تھے دو شیر فارسی کے بہت زیادہ ان کے کلمات کے اندر دیکھے جاتے تھے دو شیر بہت کہتے تھے جب بھی جو لیٹرز لکھتے تھے اس کے اندر تھا البتہ میرا شیر پڑھنے کا انداز فارسی کا اتنا اچھا نہیں ہے لیکن بہرحال میں ترجمہ آس کر دوں گا کہتے تھے پی یہ مسلحت مجلس آر آستان نشستان و گفتان و برخواستان وہ کہتے تھے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کام سے آئے لیکن بیٹھے اٹھے چلے گئے اور وہ کام پورا نہیں کر کے دیا فہماتے ہیں زندگی بے حد افمت نہیں گزارنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس آئیں اٹھیں بیٹھیں اور چلے جائیں اور وہ جو مسلحت تھی جس کی خاطر یہ سب کچھ تیار کیا گیا تھا وہ مسلحت پوری نہیں ہو پائی ہو ایک یہ شیر بہت پڑھتے تھے ان کے لیٹرز کے اندر وہ اشارت فرمایا کرتے تھے ایک درود بھیجے گا محمد وعالی محمد یہ شیر بھی بہت کہتے تھے گفتم کے علف گف دگر گفتم ہیچ درخانے اگر کسس یک حرف بسس کہنے کہ میں نے کہا علف سامنے والے نے کہا کچھ اور کہو میں نے کہا نہیں ختم اگر گھر میں کوئی ہے تو بس یہ ایک کلمہ کافی ہے یہ توہید کے لیے لیتے تھے اسنار کرتے تھے توہید کو پہچانا اسنار کرتے تھے کہ مقدہ پہچانا جائے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ پہچانا جائے کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی منشاہ پر عمل ہونا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں توہید کے اوپر اس راب کہ منشاہ کو پہچانا ہے یعنی یہ تو توہید کا معاملہ ہے یہ مخفی ہے ہم لوگوں کے اندر ہماری اقائد نہیں ہیں اقائد نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمکتا رہے کہ اصل حدف زندگی کا اتنا ہے کہ جو آغا فرماتے تھے کہ خدا کو پہچانو اس کی منشاہ کے مطابق زندگی گزار دو بس یہ حدف ہے کل حدف یہ یہ خدا کو پہچانو اپنے علم کو بڑھاؤ اور اپنے علم کو اتنا بڑھا لو کہ یہ جان لو کہ اس خدا نے تم سے کیا چاہا ہے بس اس کے مطابق زندگی گزار دو گفتم کہ علف گفتگر گفتم ہیچ ایک علف ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی بس خدا اس کے بعد کچھ نہیں ہے بس اس مقدہ کو پہچانو مانا چاہتے تھے اس کے بعد اس کیلئے تخرب کا لفظ استعمال فرمایا انہوں نے کہا کہ مثلا قرب کیا ہے قرب یہ ہے کہ یہ پہچانو کہ خدا اس وقت کیا چاہا رہا ہے اس کے حساب سے عمل کرتے رہو تو مثلا ایک خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ جتنے بھی لوگوں کے اندر درجات ہیں جو قرب کے اختلاف پر ہیں کسی کا قرب زیادہ ہے کسی کا قرب کام ہے یہ صرف اس بات کے پہچاننے کا اختلاف ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کا اختلاف ہے کہ اس وقت مجھے اس خدا کی خواہش کو پرا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس معاملے کے اندر ایک جملہ انہوں نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کی یاد پر اسرار کرتے تھے خدا کی یاد پر اسرار کرتے تھے کہتے تھے قرب نصیب ہوگا اسی کو جو خدا کی یاد کرے گا اس کے اوپر بہت زیادہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس کے بعد مثلا یہاں پہ دیکھئے کہتے ہیں خدا خدا کونت قوال نہ بوشی فعال بوشی کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ ہم بس بولنے والے بن جائیں ہمیں صرف بولنے والا نہیں ہونا چاہیے فیل کرنے والا ہونا چاہیے عمل کرنے والا ہم سے قرآن سے کہتا تھا التماع سے دعا تو کہتے تھے دعا سے نہیں ہوگا اسباب کے ساتھ ہوگا اسباب یہ ہے کہ تم نے اور میں نے عمل کرنا ہے دوسروں کی دعا عمل کا جانشی نہیں بن سکتی کوئی تمہارے لئے دعا کرتا رہے عمل تمہیں نہیں کرنا ہے اس کے اوپر بھی اسرار فرمایا اس کے بعد آخری چیز جو تھی وہ امام کے ساتھ رابطہ تھا شاید اس دور کے اندر مراجعہ میں سے سب سے زیادہ جس نے اسرار کیا امام کے وجود کے اوپر ان کی تشریف آوری کے نزدیک ہونے کے اوپر وہ عرطالب حجد کی طرف سے ہوا شاید جو ہمیں احساس ہوتا ہے شاید اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کو شاید بہت اچھا پہچانتے بھی نہیں تھے جو کم و بیش پہچانتے تھے وہ ان کو دیکھتے تھے اور ان کا اسرار بہت زیادہ تھا ایک خط کے اندر ایک question answer session کے اندر شاید کوئی انٹرویو تھا جس کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ آبا کیا کرنا چاہیے فرمایا لگے امام کے ظہور کے لئے تعجیل کے لئے کوشش کرنی چاہیے اس نے کہا کیا کوشش کرنی چاہیے کہا دعا ہونی چاہیے کہا اس کا مطلب کیا ہے فرمایا کہ ایک خاص حد پر جب لوگوں کی دعائیں پہنچیں گی تب ظہور ہو جائے گا پوچھا وہ حد کیا ہے فرمایا یہ معلوم نہیں ہے حد کونسی ہے لیکن کوئی حد ہے اگر سب لوگ اس حد پر پہنچ گئے اپنی دعاوں کے اندر اس کو کسرت کے ساتھ پڑھو اس کے بعد فعال ہونے کے اوپر اسرار تھا خلوص کے اوپر اسرار تھا الہی شخصیت ہونے کے اوپر اسرار تھا اور ایک بات کے اوپر کئی جگہ ہم نے دیکھا مثلا وہ کہتے تھے واجب انجام دو حرام ترک کرو لیٹر کے اندر لکھا ہے فرمایا باز لوگ گمان کرتے ہیں ہم نے حرام ترک کر دیا ہے فرمایا یہ گمان ہے ہم نے حرام ترک نہیں کیا یہ جملہ میں ارز کر دوں انہوں نے کہا بازی گمان کرتے ہیں باز لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے حرام ترک کر دیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ ابھی بہت دور ہے کہ اگر کوئی اپنے فرما بردار کو ڈرانے کے لئے تیز نظر سے دیکھے یہ بھی گناہ ہے اور کسی ظالم کے سامنے لالچ کی نظر سے دیکھے یہ بھی گناہ ہے انہوں نے کچھ گناہوں کی مثالیں دی اور اس معاملے میں وہ جو مشہور ہے کہ وہ باطن کو پہچانتے تھے اور اسی طرح سے استخارہ کے معاملے کہتے تھے ظاہرہ وہ اطراف تو کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن یہ چیزیں مشہور ہیں یہاں تک کہ مثلا ایک جگہ میں نے دکھا و دیکھا کسی نے بتایا کہ وہ ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آگا میں یہ دعا کیجئے کہ انہوں نے وہی فرمایا فرمایا کہ واجب انجام دو اور حرام سے گریز کرو تو اس نے کہا ہم حرام سے کم و بیش گریز کر رہے ہیں فرمایا کہ جب اس نے اس طرح سے کہا تو انہوں نے اس کو نزدیک بلا کر خاموشی سے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ اتنا سخت تھا کہ میرے ماتھے کے اوپر پسینے آگئے اور میں نے بہتر یہی سمجھا کہ آپ کہیں چلا جاؤں اور وہ جو کہا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ پھر وہ جو کل رات تم نے یہ کیا وہ کیا تھا اگر تم کہہ رہے ہو کہ تم نے حرام کو ترک کیا ہے تو یہ جو کل رات تم نے کیا وہ کیا تھا اس طرح کا کچھ معاملہ تھا بہرحال شیعت کے لیے ایک بہت بڑا فاخر ہے وہ یہ کہ ہماری تاریخ ایسے علماء سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمہ چاہے وہ گزشتہ زمانے میں سید ابن تعوض کی جیسے عظیم و شان شخصیتیں ہوں یا آج کے زمانے جیسے سید محمد آغم محمد تخی بہجت کسی شخصیت یہ لوگ نہیں معلوم کم نقامات پر فائز تھے مثلا یہ نہیں سوچے گا یہ پہنی شخصیت تھی نہیں تاریخ میں مسلسل ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے پاس خود سیدہ لی قاضی ان کے استاد محمد حسین محمد حسین قدی حمدانی یا امام خمینی کے جو علم ارفان کے استاد تھے مرزا جواد ملکی تبریزی اور آیت اللہ شاہ آبادی یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے جو پانچ نسلوں سے چل رہا ہے اور آغا تقی بہجت کہ ہمزمان جو کچھ ان کے ساتھ تھے ان میں محمد حسین آغا محمد حسین تبا تبا تبای تھے اور آغا محمد حسین تبا تبا تبای کے شاگردوں میں عزرت آیت اللہ جوادی عاملی جنہوں نے بظاہر جو اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہے ماشاءاللہ دنیا میں تشریف فرما اور اسی طریقے سے آغا حسن زادہ عاملی کہ وہ بھی سیدہ لی قاضی کے کسی نہ کسی طریقے سے بلواستہ شاگردوں کے اندر سب کے سب شمال ہونے تو یہ من سوچی گا کہ یہ پہلی شخصیت ہے نہیں تاریخ میں بھری ہوئی ہے اور یہ نہیں سوچی گا کہ آخری ہے بحمد اللہ رب العالمین خدا نے مطال کے لطف و کرم سے اور امام بقی نظر لطف سے نظر انعائج سے ایسی شخصیتیں مسلسل موجود ہیں ہم پر حجت پوری ہو گئی ہم پر حجت پوری ہوتی ہے کہ ہم ایک موقع پر یہ بھی لکھا ہے کسی نے سوال کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے فرمایا جن کے معتقد ہو ان کے عمل کو دیکھو اور ارادتاً وہ کرو جو وہ کرتے تھے اور ارادتاً وہ ترک کر دو جو وہ ترک کرتے تھے تو فرمایا اہل بیت کے عمل کو دیکھو جن کے معتقد ہو ارادتاً وہ کرو جو وہ کرتے تھے اور جو وہ ترک کر دو فرمایا تمہیں خورد نصیب ہو جائے گا بھارا میری گزارشات پانچ منٹ اور آگے بڑھوئی اور اب ہم اور آپ استفادہ کریں گے انشاءاللہ حضرت آیت اللہ بہت دینی کے وجود سے ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور یہ کہ ہم اور آپ سب مل کر ان کے کلمات سے استفادہ کریں مل کریں گے